اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں صحت کا خزانہ جو بہت زیادہ ہیلڈی اینڈ نیوٹریشیس یمی ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری اچھے اچھے ویڈیو آپ تک بہوستے رہے اور یہ سب اس کے انگریڈینز ہیں تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ آن کر لیا ہے اور ایک کڑھائی لی ہے ون ٹیبل سپون اس میں کی جائے گا اور جیسے ہی گیا ہمارا گرم ہو جائے گا اس میں ہنڈریٹ گرام ہم بادام دالیں گے ہنڈریٹ گرام اس میں ہم کاجو دالیں گے ہنڈریٹ گرام میں نے یہ پستہ لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اور تینوں چیزوں کو اچھے سے روست کرنا ہے ہمیں گیس کی فلم کو زیادہ ہائی نہیں کریں یہ پہ جل جائیں گے درائی فلم لو فلم پہ ہی روست کریں گے ہم اور دیکھیں میں نے پستہ بھی دال دیا ہے اسی میں اور یہ میں نے ہنڈریٹ گرام اکھروٹ لیا ہے یہ بھی دال دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے اور خالی ایک منٹ کے لیے روست کیا ہے میں نے اسے اور دیکھیں سارے ڈرائی فلم اچھے سے روست ہو گئے ہیں تو اسے اب ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اس میں تھوڑا گھیر ہے گیا ہے تو اسے میں ہم مکھانے دال دیں گے یہ بھی میں نے سو گرام لیا ہے اور اسے بھی چلاتے رہیں گے اسے بھی میں نے صرف ایک منٹ کے لیے روست کیا ہے اور اسے اب ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں جس میں میں نے ڈرائی فلم نکال لیتے ہیں اسے میں ہم مکھانے ایک سائٹ بھی نکال لیں گے ون ٹیبل اسپون کی یہ اور جائے گا اس میں اور 50 گرام میں نے یہ کشمس لی ہے کشمس بہت جلدی جل جاتی ہے جسے تو اسے ہم چلا دیں گے اس طرح سے اور اسے بھی میں نے آدھا منٹ کے لیے روست کیا ہے اور اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسے ہم الگ نکال لیں گے کشمس کو اور جو بھی میں نے ڈرائی فلم کی ہے ابھی اسے ہم گریائن کر لیں گے سب سے پہلے ہم مکھانا دالیں گے اور اس کا مجھے ایک دم پاورڈر نہیں چاہیے پس ایسا دردرہ ہی پیسنا ہے اور دیکھیں یہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تو اسے اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور میں نے یہ دردرہ پیسا ہے اور اس میں ہم سارے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اس کا بھی مجھے بہت زیادہ ہماری پاورڈر نہیں بنانا ہے ہنڈرڈ گرام میں نے یہ مگز لیے ہے اور یہ بھی ہم اس میں داز دیں گے اسے بھی ہم روست کر لیں گے گیس کی فلیم کو ایک دم یہاں لو رکھنا ہے نہیں تو یہ پوپکن کی طرح ایتم ارتی ہے لیٹو میں مگز کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دیکھیں یہ بھی اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں تو اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دس پلیٹ میں ہم نے سارے انگریڈینز اپنے ریڈی کیے ہیں بند ٹی بلی سپون گھی جائے گا ابھی اس میں اور یہاں پر گھیا بھی گرم ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ٹو ٹی بلی سپون آل سی دالیں گے اور ٹو ٹی بلی سپون میں نے یہ پمکن کی سیٹس لیے ہیں یہ بھی ہم اسی میں دال دیں گے اور اچھے سے روشٹ کریں گے اسے بھی ہم اور اسے اب ہم نکال لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو روشٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ خوپرا لیا ہے اور میں نے یہ کتو کس کر کے لیا ہے خوپرا آپ چاہے تو اسے کٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ مین انگریڈینٹس ہیں لڈو کا اور اس میں بہت اچھی خوش ہو آ رہی ہے خوپرا کی اچھے لیے اسے اب ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ ایک دم ریڈی ہو گیا ہے خوپرا بھی سبھی ڈرائی فروٹ کو میں نے روشٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد میں ہم ہم 1 ڈیبل سپون گھیہ ڈالیں گے اس میں اور جیسے ہی گھیر گھرام ہو جائے گا تو اس میں ہم 200 گرام گھر ڈال دیں گے ہاف کپ میں نے پانی دالا گیا اس میں گیس کی فلم کو یہاں ہمیں ہائی رکھنا ہے 100 گرام میں نے اس میں شکر ڈالی ہے اگر آپ کو گھڑ پسند نہیں ہے تو اسے آپ شکر میں بنا سکتے ہیں لیکن ابھی سردی کا موسم ہے اس کے لیے میں نے یہ گھڑ کے ساتھ میں بنایا ہے اور گھڑ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا بھی رہتا ہے اور اسے ہم ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو چلی ابھی ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریڈی ہے کے نہیں اور دیکھیں ابھی اس میں تھوڑی سی کسر رہ گئے ہیں تو تھوڑا اور ہمیں کوپ کرنا ہے اسے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ہم باقی کی انگریڈیاں جو بھی ہمارے ڈرائی فوٹ ہیں اس میں سب ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم مکھانے ڈالیں گے اور یہ ہم نے گھرائن کر کے رکھے تھے یہ بھی ڈرائی فوٹ سب ڈال دیں گے اس میں کتو کے سیڈز سب مکس کر کے اور اس میں ڈال دیں گے اور ابھی اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں میں نے یہ کسمی سے اگڑا مالک رکھے تھے یہ بھی ڈال دیں گے میں نے ہر ٹوٹ ایبل اسپون ہسک ہس لی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ابھی ہم کھوپڑا ڈالیں گے اور ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اور گھوڑ کے ساتھ نہ مکس ہو جائے یہاں گھوڑا اور شکر کا پانی جب تک اس میں ایبزوب نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے اور دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں پانی ایبزوب ہو گیا ہے تو ابھی ہم اسے ٹلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ابھی یہ بہت گرام ہے تو اس کا ہم آرام سے لڈو بنائیں گے اور یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے لڈو بنائے ہیں آپ چاہے تو تھوڑے سے بڑے بھی بنا سکتے ہیں اپنی حساب سے بنائے اور یہاں میں نے مفین پیپر لیا ہے اس میں رکھیں گے ہم لڈو کو اور ایسے ہی ہمیں سارے لڈو بنانے ہیں اور دیکھیں دوسرے لڈو بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہمیں سارے لڈو متیار کرنا ہے اور اسے بھی ہم اس میں رکھ دیں گے اور اپنی حساب سے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور دیکھیں ہمارے سارے لڈو ریڈی ہو گئے ہیں اب اسے ہم ایک مہینے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں اور میں نے یہ ایک بوکس لیا ہے مٹھائی کا بوکس لیا ہے میں نے یہ اس میں رکھ دیں گے آپ چاہے تو اسے کاچ کے بھرنے میں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں جلدی خراب نہیں ہوتے اور اس میں بھی جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں یہ صبح میں نیہار مو ایک لڈو کھا کے اور اس کے اوپر دودھ پی لے سردیوں میں بہت اچھے رہتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اور بچوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور دیکھیں میں نے اس طرح سے اسے رکھا ہے بوکس کے اندر اور سردی کے موسم میں اگر ہم کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم گفٹ بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ لڈو ایک دم بن کے تیار ہو گئے اور کس طرح سے ہمیں اس سے رکھنا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے ڈرائی فروٹ لڈو کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی ہے اس طرح سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کیا آپ لوگوں کے لڈو کی ایسی بھی کیسی لگی ڈرائی فروٹ لڈو کی ایسی بھی کیسی لگی ڈرائی فروٹ لڈو موسیقی موسیقی